افغانستان مرام پاکستان کے بیچ تین میچوں کے ونڈے سیریز کا تیسرا ونڈے مقابلہ 26 اگست کو کھیلا گیا جسے پاکستان نے 69 رنوں سے اپنے نام کرتے ہوئے افغانستان کو تین زیرو سے شکست دی آپ کو بتاتے گی پاکستان کی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 268 رن بنائے تو وہیں افغانستان کو 209 رنوں پر آل آؤٹ کرتے ہوئے سیریز میں افغانستان کا سوپرا صاف کیا لیکن پاکستان کو اب اسی جیت کے ساتھ بہت بڑا فائدہ ملا ہے کیونکہ پاکستان کی ٹیم ونڈے رینکنگ میں نمبر ایک پر پہنچ چکی ہے جی ہاں ICC دوارہ جاری کی گئی تاجہ ICC ونڈے رینکنگ میں پاکستان کو پہلے پایدان پر جگہ ملی ہے بتاتے چلے کہ پاکستان کو 2725 پوائنٹس اور 118 ریٹنگ انگوں کے مدد سے پہلا ستھان حاصل ہوا ہے ایشیا کپ میں اب پاکستان کی ٹیم بطور نمبر ایک ODI سائیڈ کے طور پر خیلتی نظر آئے گی ایشیا کپ اور وشو کپ سے پہلے پاکستان ٹیم کا ICC میں نمبر ایک کا ستھان حاصل کرنا ان کے وشواس کے لئے اچھی بات ہے ایسے میں ٹیم کا وشواس اور بھی زیادہ بڑے گا آپ کو پتاتے چلے کہ پاکستان نے اس سال آٹھ میچ میں جیت حاصل کی جبکہ 11 میچ انہوں نے کھیلے اور تین میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا جس کے چلتے انہیں نمبر ایک کا ستھان مل پایا اگر اس لسٹ میں ٹیم انڈیا کی بات کریں تو بھارت نمبر تین پر ہے ٹیم انڈیا کو 4081 پوائنٹس تو وہیں 113 ریٹنگ انکو کے ساتھ تیسرے پایادان پر جگہ ہمیلی ہے اس سال ٹیم انڈیا کی شروعات اچھی رہی تھی بھارت نے شرلنکا نیوزیلینڈ ٹیم کو کلین سویپ کرتے ہوئے ہوم سیریز کی شروعات اچھی کی تھی لیکن ہوم سیریز میں ہی بھارتی ٹیم کو آسٹریلیا سے دو ایک سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اتنا ہی نہیں ٹیم انڈیا 2022 دسمبر مہینے میں بانگلہ دیش سے بھی دو ایک سے ہار کرائے تھی جس کے چلتے ٹیم انڈیا کو اپنا ستھان گوانا پڑا دیکھنا ہوگا کہ ایشیا کپ میں اب پاکستان اور بھارت دونوں آمنے سامنے جب ہوگا تو کیسا پروترشن کرتا ہے کیا بھارتی ٹیم اس بار ایشیا کپ میں جیت کر نمبر ایک کا ستھان حاصل کر پائے گی اس خبر میں اتنا ہی بنے رہی ون انڈیا کے ساتھ